ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز میڈ ان چائنہ کورونا وائرس چین میں اب تک تین ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت کی وجہ بن چکا ہے کورونا کے کہر کو روکنے کے لیے یودھستر کی تیاری کی باوجود کورونا سے ہو رہی موت پر لگام نہیں لگ پا رہا بھارت میں کورونا کے ماملے میں ایک کے بعد ایک اور نئے ماملے سامنے آ رہے ہیں لوگوں میں وائرس کو لے کا ڈر زیادہ اور جانکاری کم ہے اس کارکرم میں ہم آج آپ کے من میں اٹھنے والے ساری سوالوں کا جواب دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں کورونا چین پر اپنا کہر برپا رہا ہے یہ وائرس چین میں اب تک تین ہزار سے زیادہ لوگوں کو موت کی نیند سلا چکا ہے چین میں وائرس کا پربھاؤ کم ہونے کے خبریں آ رہی ہیں ایک آئے ایک تیس لوگوں کی موت نے ایک بار پھر سے دنیا کو بڑا جھٹکا دیا ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں کورونا وائرس سے قریب ایک لاکھ لوگ سنکرمت ہیں چین کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی اور دیش اس کی چپیت میں ہیں بھارت بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے ایسے میں لوگوں میں خوف ہے در ہے دہشت ہے لیکن سرکار کی لگاتار کوشش ہے کہ لوگوں کو جاگرک کیا جائے اور لوگ سترک رہے ہیں خود کینڈری سواستمنتری ڈاکٹر ہرشواردھن پوری ستی پر نظر بنائے ہوئے ہیں گروگرام میں کورونا کا ایک اور معاملہ سامنے آنے کے بعد بھارت میں کورونا وائرس سے گرسط مریضوں کے سنکھیا 31 ہو گئی کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے سواستمنتری ہرشواردھن نے سبھی راجیوں اور کینڈر شاشید پردیشوں کے سواستمنتریوں اور مکھے سچیموں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بیٹھ کر کورونا سے نپٹنے کی تیاریوں کی سمیق شک گرونا وائرس کے سنکرمیت معاملوں کو دیکھتے ہوئے ہریانہ میں بھی بھوز قدم اٹھائے جا رہے ہیں سرکار نے احتیاطن کرمچارجیوں کی بائیومیٹرک حاضری پر چھوٹ دی ہے ادھر گروگرام میں سامنے آئے نئے معاملے کے بعد رشاشن اور بھی زیادہ سترک ہے ڈس لوگوں کے میں نے ٹیم منا رکھی ہیں ملد دس الگ الگ ٹیم ہیں جو اس طرح کے جو کلیسٹر میں کیس آتے ہیں لیٹیٹ بھی اس میں دو سو سے تین سو قریب امپلائی ہے تو ہم ہر کسی کو کونٹیکٹ کر کے سب ہی کو دیکھیں گے کہ وہ سیمٹومیٹک ہے اسیمٹومیٹک ہے اگر سیمٹومیٹک ہے تو اس کی سیمپل بیجنگ ہے اسیمٹومیٹک ہے تو ان کا ہوم کرنٹین کرا کے ان کو سارا ڈبائز کریں گے تاکہ ہمارے گروگرام کی جنتہ میں کہیں بھی یہ فیلن ایناپ اور سبھی لوگ اس میں بلکل نا گھبرائیں میری اپیل یہ رہے گی کہ یہ ایک طرف سے 95% تک تو بہت زیادہ انفیکشن اس کی لگتی ہے لیکن یہ فیٹل نہیں ہے بہت زیادہ دیکھت نہیں ہے تو اس کیلئے گھبرائیں نہیں پینک ہی نہ کریٹ کریں تردیش میں کرونا وائرس کے معاملے سامنے آنے کے بعد بکی منتری نے بھی سب ہی زلوں کو الارٹ پر رہنے کے آدیش دیئے ہیں نیجی اسپتالوں کو بھی سخت آدیش دیئے گئے ہیں کہ کورونا کا کوئی مریض ملتا ہے تو زلہ سواس ویبھاک کو سوچیت کریں ساتھی سی ایم نے لوگوں سے جاگرک رہنے کی اپیل کی ہے سرکار الارٹ ہے اس میں سب چیزوں پر دہان رکھے ہوئے ہم اور ہمیں جو جہاں جہاں سے کوئی شکایت ملتی ہے اس کے لیے یا ملنے کی سمحہ ہونا ہے اس کے لیے سب تیاری ہماری ہیں سبھی ہسپٹلز کو چین کے وہاں شہر سے نکلا کورونا وائرس اس وقت پوری دنیا کے لیے خوف کا پریائے باچی بن چکا ہے باوجود اس کے تمام طرح کہ اپواہوں اور جوکس کے بیچ کورونا وائرس کا سچ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے یو دستر پر جاگرکتا ابھیان چلائے جا رہے ہیں ہم بھی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی اپواہوں سے دور رہے کورونا کے خلاف سترک اور جاگرک رہے بیورو ریپورٹ ہریانا نیوز جونا وائرس لگاتار بھارت میں بھی پیر پسار رہا ہے اور ایک کے بعد ایک نئے معاملے صاحب نے آ رہے لیکن لوگ اس کے لیے جاگرک رہے وہ زیادہ مہتپون ہے وہ زیادہ ضروری ہے نہ کی لوگ جو لگاتار افواہ چل رہی ہیں ان پر دھیان دے اور کون کون سے وہ اپائے ہیں جن کو اپنا کر کے ہم اس سنکرمنٹ سے بچ سکتے ہیں کیا ہم ایسا کرے جو ہم اس سنکرمنٹ سے بچ سکتے ہیں اور کیا نہ کرے یہ آپ کو ہم آنے والے سمیہ میں بتائیں گے اور ہمارے ساتھ تمام مہمان بھی جڑے ہیں ان سے لگاتار آپ کو ملوائیں گے بتائیں گے کیا کچھ وہ اپائے ہیں جسے اپنا کر کے آپ اس سنکرمنٹ سے بچ سکتے ہیں اور افواہوں سے سب سے پہلے آپ کو بچنا اور مانسک طور پر اس سنکرمنٹ سے پہلے بچنا ہوگا اس کے بعد آپ کو کچھ اپائے اپنانے ہوگی جس کو لے کر ہم لگاتار آپ سے چرچہ کر رہے ہیں کیا آخر کیا وہ اپائے ہیں جنہیں اپنا کر آپ اس سنکرمنٹ سے بچ سکتے ہیں اور آپ کو ڈرنا نہیں ہے جاگ رکھ رہنا ہے تمام جانکاریاں جو ہیں وہ صحیح جانکاری آپ کو اپنے پاس تک پہنچانی ہے افواہوں پر دھیان نہیں دینا ہے ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو سترک رہنا ہے آج آپ فون کر سکتے ہیں سوال پوچھ سکتے ہیں اور کیا وہ لکشن ہے جسے دیکھ کر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کورونا وائرس کا اٹیک ہے وہ ہو سکتا ہے آپ پر ہوا ہو لیکن اسے بچنے کے لئے جو تمام اپائے ہیں وہ لگاتار آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں بار بار آپ سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ آپ افواہوں پر دھیان نہ دے جو سچ ہے اس کی طرف جائے جو اوثنٹک جانکاری ہے صرف اس پر ہی دھیان دے تو آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ تمام مہمان موجود ہیں ہیلتھ ایکسپرٹ ہے جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ کورونا وائرس سے آپ کیسے بس سکتے ہیں کیا لکشن ہوں گے سب سے پہلے آپ کو ان سے روبرو کرا دے ڈاکٹر پنکچ واس پور مدیشک سواست سیوہ ہریانا ہمارے ساتھ جھڑکے ہیں بہت سواغت سر آپ کا ڈاکٹر سواتی مہشولی سواست ویشیششکے ہیں میں بہت سواغت آپ کا ڈاکٹر ایجر گوپتہ سیکریٹری ہے آئی ایم اے کے بہت سواغت سر آپ کا اور ہیلتھ ایکسپرٹ راہل بھالگف جی بھی ہمارے ساتھ جھڑے ہیں سر آپ کا بہت بہت سوادت ہے اور ڈاکٹر پنکچ واس میرا سوال آپ سے میرا کیا سب کا ہی سوال یہ ہے کہ کورونا وائرس کو لے کر جو خوف ہے جو آفواہیں ہیں جو ڈر ہیں اسے کیسے ختم کرے اور کیسے اسے بچا جائے سب سے پہلے آپ کے چینل کے مادم سے اور باقی اب بیسے بھی جاگتا ہے سرکار کی طرف سے بھی اس طرح کی سوچنے دی جا رہی ہیں کہ اس میں ایکشلی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سرمیتن شیل ہونے کی آشکتا ہے اور آپ کی جو تو بہت کومن ہو گیا ہے کہ آپ کو ہینڈ واش کی جو ٹیکنیک ہے وہ آپ کو فولو کرنی ہے اور جو ریسپریٹری اٹکس یعنی اگر آپ کو خانسی یا ٹھیکیں آ رہی ہیں تو اس پر آپ کو کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے اس کے بارے میں جاگروک ہونا ضروری ہے دو چیزیں میں آپ کے چینل کے مادم سے کہنا چاہوں گا اچھے بھی اخباروں میں پڑھ کے اور ٹیو میں دیکھ کر بھی بڑی پیڑا ہو رہی ہے کہ ابھی جو ہولی کا جو تیوہر آنے والا ہے تو اس میں بہت لوگ کچھ بہادری کر رہے ہیں کہ ہمارا ہولی کا تیوہر ہے اور یہ اس میں ہم قرآنہ کو ہرا دیں گے اور باقی اس طرح کی دجبہ اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس سمیں یہ سمیں اپیوکت نہیں ہے اور جب دیش کے پردھان منتی اور راستر پتی جب انہوں نے اتنے دن پہلے اتنا بڑا فیصلہ لے کر ایک ہمارے سامنے ایکزامپل پرستط کیا ہے تو ہمیں بھی زیادہ بہادری دکھانے کے آشکتہ نہیں ہے ہمیں بلکل بہت زیادہ اعتیاحت لینے کے آشکتہ ہے کئی ایسا نہ ہو کہ ایک دن کی لاپروائی اس کو جو ابھی تک جو ہم نے سارے پریاس کر کے اس کی روک تھام کی ہوئی ہے وہ نو نہ ہو پائے اور یہ ایک دن کی لاپروائی ہمارے لیے بہت دکھدائی ہو بہت ساری پریشانیاں ہمارے لیے کریٹ کر دیں تو اس میں بہت زیادہ بہادری دکھانے کی آشکتہ نہیں ہے ہمیں خولی کے تیوہار کو بہت ہی سمیتہ کے ساتھ اور بہت ہی سعودھانی کے ساتھ منائی جانے کی آشکتہ ہے اگر کورونا وائرس سے بچیں کہ ہمارے دن ہولی والے ہی رہیں گے اگر ہولی والے دن ہم کچھ ایتیات نہیں برتیں گے تو اس سے بہت بڑا نقصان ہونے کی آشکتہ ہے اس لئے آپ کے چینل کے مادم سے میرا نورد دیکھئی ہے دوسرا نورد یہ ہے کہ اس میں کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھنڈ فیر دوبارہ سے بڑھ گئی ہے ابھی پہاڑوں میں برب باری بھی ہو رہی ہے تو موسم جو چینج ہو رہا ہے ویدر ٹمپریچر دن میں جو ویریشن ہو رہی ہے اسے جو نارمل فلو ہے اس کے بھی چانسز ہیں کہ ہم لوگ کافی سنکرمن ہو اس لئے میرا نورد یہ ہے خاص صور پہ جو جن کو فلو کے کوئی بھی سائنس ان سیمٹمز ہیں ان سے نورد ہے آپ کے چینل کے مادم سے کہ وہ ایک اچھا ناغرک ہو رہی ہیں کہ ناتے اپنے اوپر کنٹرول کرے اور اپنے اپنے آپ کو اپنے پریوار کو اور جہاں پر وہ کرتا ہے اس کو سماج کو بچائے ان کو وشیش دھان دینے کی آشکتہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ اپنے اپنے آپ کو ریفرین کریں لے کر جائیں اس طرح کا پیاس زیادہ اچھا رہے گا حضر دین کے ہم بہت بہادری دکھائیں اس میں بلکل بہادری دکھانا لے کر صدر کریں ڈاکٹر سواتی مہشوری کیونکہ افواہیں بیس بیچ بہت ساری ہیں بہت ساری افواہیں چل رہے ہیں کی ایسا کرنے سے کورونا وائرس اٹیک نہیں کرے گا تو ان افواہوں سے کیسے بچے اور کیسے پتہ کریں کی سچ کیا ہے اور صحیح اپائی کیا ہے دیکھیں یہ ہر پر ہوتا ہے تو ہر کو ہی اپنی صلاحے دینے لگتا ہے اور ترہ ترہ کے لوگ ویڈیو بنا کے اور میسیجز بنا کر کے سوشل میڈیا واتس اپ اگرہ پر سرکولیٹ کرنے لگتے لیکن اس میں ہم سب لوگوں کو اعتیاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم کس طرح کا مٹیریل کنزیوم کر رہے یعنی کہ ہم کیا ریڈ کر رہے اور وہ کہاں سے آ رہا ہے اس لئے کوئی بھی گورنمنٹ آثورٹی سے آنے والی جو سوچنا ہے ان پر دھیان دیں یا کوئی ڈاکٹر کی طرف سے اگر اس طرح کی کوئی سوچنا آ رہی ہے یا کوئی میسیج آ رہا ہے کرونا وائرس کے بارے میں تب اس پر دھیان دیں کوئی بھی اگر اس طرح کے میسیجز سرکولیٹ کر رہا ہے تو پلیز ان پر میرا آپ سب سے انگرہ ہے کہ ان پر بلکل بھی دھیان مت دیجئے اور ان سب باتوں کو مت سنیے کیونکہ اور اس وقت دیکھیں گورنمنٹ بھی بہت زیادہ اس طرح کی ایڈوائزریز بھیج رہی ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگوں میں یہ ساری اوائیں نہ پھیلے تو اس لئے ان پر دھیان دیں اور ان کو سنیں اور تین بہت ضروری چیزیں منیشہ یہاں پر بس کیول اس کو میں تین پوائنٹ میں سمپلی فائے کر دیتی ہوں کی تین چیزیں جو ہمیں کرنی بہت ضروری ہے سب سے پہلا وہ یہ کی پرسنل ہائیجین یعنی ہمیں ہینڈ ہائیجین کا دھیان رکھنا ہے ہمیں ہاتھ دھونے کا دھیان رکھنا ہے اور جیسا کی ہم لوگ بار بار پہلے بھی کہہ چکے کہ اول پانی سے ہاتھ نہیں دھونا ہے سابون سے ہاتھ دھونا ہے اور بیس سیکنڈ تک ہاتھ دھونا ہے اور سابون جیسے آپ نے منیشہ دیکھا ہم لوگ زیادہ ہتیلی پہ لگا کر کے اور سابون سے ہاتھ دھو لیتے ہیں لیکن کٹانو زیادہ تر انگلیوں پر ہوتے ہیں اور ناکھون کے نیچے ہوتے ہیں اس لئے ایسے انگلیوں کے بیچ میں رگڑنا ضروری ہے انگلیوں کو ساف کریں اور ناکھون کے نیچے سابون لگانا بہت ضروری ہے اور اگر آپ کسی وقت پر سابون کا استعمال نہیں کر پارے تو آپ الکوہول بیس سینٹائزر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی دوسری چیز یہ ہے جیسے ابھی سر نے بھی بولا کہ ہم لوگوں کو ایسی جگہ وائٹ کرنی ہے جہاں بہت زیادہ بھیڑ بھڑکا ہے یعنی بہت سارے لوگ اکھٹے ہیں تو جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کریے کہ بچوں کو بزرگوں کو اور آپ خود ایسی جگہ پر نہ جائے جہاں پر کی بہت زیادہ بھیڑ ہے اور تیسری جو بہت ضروری بات جو سر نے بھی ابھی بولی کہ جس کو بھی خاصی زکام ہے یہ اس کا اتردائت ہوئے ہے اس سمیے پر کہ وہ اور لوگوں سے انٹریکشن اپنا بہت کم رکھے تاکہ اس کا انفیکشن اور لوگوں میں نہ جائے تو یہ تین باتیں بھی اگر ہم دھیان رکھیں تو آئی تنگ ہم کرونا وائرس سے بچ سکتے بلکل سترک رہنا ہے اور جاگرک رہنا ہے کیونکہ ڈاکٹر عجی گپتہ کیا اس کا اپچار ہے کیا علاج ہے دیکھئے ابھی فی الحال جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے حساب سے ابھی جو مکتہ علاج کوئی بھی آویلیبل نہیں ہے ٹرائلز چل رہے ہیں ٹرائلز کے دو تین خبریں آئی ہیں کہ جو HIV کی ٹریٹمنٹ میں ڈرگز یوز ہو سکتی ہیں ان کا کوکٹیل مکس کر کے کچھ ایسا خبریں آئی ہیں کہ ٹریٹمنٹ ہوا ہے ایک anti-malarial دوائی آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلوروکوین اب اس کا بھی ایک ڈیٹا آیا ہے کہ کلوروکوین یوز کرنے سے جو پروگنوسز ہے جو ارلی کیور ہے وہ ہوا ہے لیکن یہ ڈیز آر آل انڈر ٹرائلز ابھی کچھ بھی پکتہ جو ڈیٹا ہے وہ بلیکن وائٹ میں نہیں آیا ہے کہ اس کا ہمارے پاس یہ پرمنٹ کیور یا ٹریٹمنٹ آویلیبل ہے سو پریونشن ڈیٹر دین کیور ابھی تو ہم کو صرف اس کو پریونٹ کرنا ہے بلکل اس کو پریونٹ کرنا ہوگا ڈاکٹر راہل بھارگو کیوں کہ ہم لگاتار دیکھنے کی لوگوں کو جاگ روک کیا جا رہا ہے ٹی وی کے مادہ ہم سے کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے مادہ ہم سے بھی کیا جا رہا ہے سلکار بھی کوشش کر رہی ہے لیکن باوجود اس کے ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں کیسے روکا جائے گا اسے اگر ہم آپ دیکھیں تو پچھلے ایک ہفتے میں شروعات میں جو معاملے سامنے آئے وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اٹلی دوبائی تھائیلینڈ سے واپس آئے تھے ابھی جو ایک لیٹس معاملہ پکڑائی میں آیا ہے اس کی تھائیلینڈ کی وزیٹ تھی تیس سے ایک تیس سے ایک تیس زیادہ زیادہ لیول پہ گورنمنٹ کوارنٹائن کرنے میں سکسسول رہی ہے کیونکہ جیسے جیسے ماملے پتا چلتے گئے ان کے کونٹیکٹس جس جگہ پہ وہ گئے جس بس سے انہوں نے ٹرائول کیا جس جگہ انہوں نے کھایا جس جگہ پہ ان کے بچے گئے ان سب لوگوں کو گھر میں رکھ دیا گیا کوارنٹائن کر دیا گیا اگلے چودہ دن تک کے لیے تو ماملے کا اگر ہم گراف دیکھیں ریٹ آف رائز دیکھیں تو وہ ایک تھمتاوہ نظر آ رہا ہے گھبرانے کی اس لیے آوشکتہ نہیں ہے بار بار ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں موٹالیٹی جو مرنے کا خطرہ ہے وہ بہت کم ہے گھبرات اس بات سے ہے کہ جس حساب سے ہائپ ہوا دنیا میں جس طریقے سے فیلا ایک لاگ لوگوں کو تک گرسط ہو گئے کیونکہ اس کا ٹرانس میشن بہت تیز ہے اگر یہی چائنہ نے شروعاتی دنوں میں اس کو پکڑ لیا ہوتا اور اس کو under the carpet نہیں رکھا ہوتا تو شاید یہ نبھے country اور ایک لاکھ لوگ رسط نہیں ہوتے بھارت سرکار نے مستیدی سے قدم اٹھاتے ہوئے سارے ports پہ سارے airports پہ اور ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ بخار کے ساتھ ہی آئیں گے تو کچھ چینلوں پہ بات چلی کہ جو لوگ بخار سے italians ہیں ان کو جاچ کی گئی ان کو بخار نہیں تھا تو دیکھا جائے تو 43 پر تیشت لوگ ہی سے بخار سے آتے ہیں باقی 56 پر تیشت لوگوں کو بخار نہیں آتا اگلے چودہ دن میں بخار آتا ہے اگر ہم پیٹی ایم employee کی بات کریں وہ ائرپورٹ پہ پکڑا گیا اس کو normal تھا جب وہ آیا پیٹی ایم آفیس نے اس کا ٹیسٹ جانموچ کے کروایا اور جیسی وہ پتا چلا تو سارے اکیان میں لوگوں کو quarantine کر دیا گیا یا گھر میں رکھ دیا گیا تو ہمارے دیش کی ویوستہ اس سمیں بہت مستہدی سے کام کر رہی ہے اور ایک سے دو پرتیشت لوگ ہی اس لیول تک پہنچیں گے جہاں پہ انہیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ 31 لوگ جو quarantine ہوئے ہیں اگلے دس دن مطلب چار دن پانچ دن نکل چکے ہیں کسی میں کوئی بخار آنے کی سمبھاونا نہیں رہی جن لوگوں کو مرزا پور میں نظر بند گیا گیا جو گھر میں اندر اندر ہوتل میں ہیں ان میں سے بھی آج تک مطلب تین دن بچے ہیں دس دنوں میں گیارہ دنوں میں انہیں کوئی بخار کے لکشن نہیں ہے یا ان کو کوئی ریسپریٹری سمٹم بھی نہیں ہے تو یہ پرکوشن ہم کام کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک بڑی گھرادنگ میں یا کراؤڈ میں نہ آئیں اس کو ایک تیمٹریری میجر مانی ہے یہ تیمٹریری میجر ہمارے کو آگے آنے والے دنوں میں سپر انٹیلیجنٹ دیش کا خیاتی دلوائے گا آپ اس کو دیکھتے رہیے گا لیکن ہم سب کو یہ بہت بڑی بات ہے اور ہم سب کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ڈیتھ ہی نہیں ہو رہی جیسے سب لوگ سوچ رہے کہ کرونا ہو گیا تو بس اب ڈیتھ ہی ہو جائے گی ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ خود ڈہارن دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ٹھیک ہو رہے گھر جا رہے اور سوست ہے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے پروگرام میں شہد یہ بات کہی تھی اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ بیور سے نہیں دیکھا ہو تو ابھی جو میڈیا چینل ہیں جو نیوز چینل ہیں وہ دو ڈیٹا دیکھا رہے ہیں آپ کے باس ایک تو یہ ہے کہ کتنے جو پیشنٹ ہے ہمارے پاس وہ کرنا وائرس سے پوزٹیو ہے اور دوسری کالوں میں وہ دکھا رہے ہیں کہ number of deaths کتنی ہوئی ہیں جبکہ وہ یہ نہیں دکھا رہے ہیں کہ کرنا وائرس کے چپیٹ میں جو لوگ آئے ہیں جن کا ریزلٹ پوزٹیو آیا ہے ان میں سے کتنی لوگ ٹھیک ہوگے بھی گئے ہیں اگر آپ ان کی پرسنٹیز دکھائیں گے تو یہ جو فگر رہے گا وہ بہت ہی زیادہ ہے اس سے پتہ چلے گا کہ لوگوں کو پہنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دو پرسنٹ اگر نبی ہجار لوگوں کو کورونا وائرس ہوا اس میں سے تین ہجار لوگوں کی مرتی ہوئی یہ اوفیشل ڈیٹا ابھی تک بتاتا ہے ابھی انڈر ریپورٹنگ ہے اور ریپورٹنگ ہے اس کے ہم بحث میں نہیں جانا چاہتے پر جو ڈیٹا پبلک ڈومین میں ہے وہ تین ہجار ہے اس کا مطلب تین پرسنٹ کی ماترہ ہے جن لوگوں میں یہ گھتک گھتک ہوا اور وہ لوگ پون تھے دیکھا جائے تو کیا وہ چالیس سال کے تھے کیا وہ بیس سال والے تھے کیا وہ تیس سال والے تھے یا ساٹھ سال والے تھے زیادہ سے زیادہ یہ لوگ جن میں مرتی ہوئی اسی پرتیشت لوگ ساٹھ سال سے اوپر تھے یا جن کی باڈی کی ایمینٹی کم تھی یہ ساری سرکار جنتہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ آوائیڈ کریے ابھی خولی کو آوائیڈ کر لیجیے سو دیکھ باقی آگے چل کے یہ ہمارے لیے بہت بڑا بوال نہ بنے تو پیکاوشن is always better than اور اگر منیشہ آپ سنگاپور کا ڈیٹا دیکھے تو سنگاپور میں جو ابھی اتنے سارے کرونا وائرس کیس ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے ڈیٹا ریلیس کرا ہے جس میں انہوں نے بولا ہے کہ جو نورمل فلو ہوتا ہے یعنی کہ جب بھی یہ سردی کا موسم ہمارے دیش میں اس سمیے پہ لوگوں کو خاسی زکام ہوتا ہے موسم کے پریورتن کی وجہ سے اس کی وجہ سے سنگاپور میں جو ڈیٹھ ہوئی ہیں جو نورمل فلو کی وجہ سے ڈیٹھ ہوئی ہیں وہ پوائنٹ وان پرسند ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے ڈیٹھ ہوئی ہے وہ پوائنٹ ٹو پرسند ہے یعنی کہ کچھ زرہ سا ہی انکریز ہوا ہے لیکن پینک بہت زیادہ ہے دیکھ لیجے آپ ٹائیوان چائنا سے لگا واہ ہے ٹائیوان میں جتنے بھی کیسے اس میں 0% موٹالیٹی ہے اور ہوئے کتنے سے 500 سے 200 لوگوں کو ٹائیوان میں کرونا وائرس نے گرسید کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم یہ نورمل بینہ کرونا وائرس بینہ بھی لیتے جس میں ہم ماسک پہنتے جس کو جکھام بکھا رہے وہ گھر پہ رہتا ہینڈ واشنگ کرتے اور ہریانہ وغیرہ میں تھوکنے کی پرچلن ہمارے نورٹھ انڈیا میں بہت کومن ہے تو اگر ہم اس بات کو دیکھیں ہم تھوکے نہ ہم سڑک میں نہ تھوکے تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم بہت کم لوگوں کو ایفیکٹ کر پائیں گے یعنی کہ پہلے سے اگر ہم سابدھانی بڑھتیں گے تو یہ جو لگاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوواں کو لے کر لوگ پریشان ہو گئے ہیں وہ پریشانی نہیں دیکھنے کو ملے گے اور مانصف طور پر سب سے پہلے ابرنا ہوگا اس پر اور چرچہ کریں گے اور کیا کچھ اپائے ہو سکتے ہیں وہ کریں گے لیکن چھوٹے سے بریک کے لئے رکھ رہے ہیں جل دوٹیں گے واپس اور بریک کے بعد آپ کا سواغاتیں بڑھیں گے آگے کورونا سے ڈرنا نہیں ہے ڈٹے رہنا ہے اور مانصف طور پر آپ کو ابرنا ہے کولر ہمارے ساتھ جھوڑ سکتے ہیں نمبرز لگاتار آپ کو ٹی وی سکرن پر ہم دکھا رہے ہیں جن پر آپ فون کر سکتے ہیں اور ڈاکٹرز کا بڑا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے ہیلتھ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے منوے اگر کوئی سوال ہے کوئی شک ہے کوئی آشک کا ہے کچھ بھی اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہمیں فون کر سکتے ہیں گرافکس کے ذریعے لگاتار آپ کو ہم یہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کن کن باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کونسے لکشن دکھنے پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کورونا کا آٹیک یہ ہو سکتا ہے آپ کو توراں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا وہ تمام چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تمام مہمان بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر آجر گپتہ کیونکہ ہم لگاتار بات کرنا ہے کہ اس سے اوبرنا ہوگا اور سب سے پہلے مانسک طور پر اوبرنا ہوگا اگر ہم سرکار کی بات کریں تو سرکار اپنے سر پر جو آپ لگاتار ہم چرچا کر رہے ہیں کہ وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس پر روک لگایا جائے اور جو لگاتار ہم آوائیں دیکھ رہے ہیں پر روک لگائے جائے لیکن اور کیا انیشیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ لوگوں کے من میں خوف زیادہ ہے دیکھیں جب یہ میں کہوں گا اپیڈیمک ٹائپ کا جو چائنا سے جب اورجنیٹ ہوا تھا تو جب اس کی نیو سب سے پہلے آئی تھی تو تقریبا جو انڈین سٹوڈنٹس تھے وہاں کے اندر انہوں نے گوہار لگائی تھی کہ وہاں سٹی کو پورا آئیسولیٹ کر دیا گیا تھا نہ وہاں سے کوئی جا سکتا ہے نہ وہاں کے اندر کوئی آ سکتا تھا تو سرکار نے سب سے پہلے جو اپنے سٹوڈنٹس سے جو اپنے ناغرک تھے ان کو سمجھ کے اپنا ائرکرافٹ ہم نے بھیجا اور ان کو لے کے آئے ان کو کورنٹائن کیا ان کا ٹیسٹ کر آیا نیگٹیو کے اس کے بعد سرکار نے کیا کیا کہ جن جن دیشوں جیسے ایران ہے ساؤتھ کوریا ہے چائنا ہے اٹلی ہے ان کے لوگ اگر آئیں گے تو جتنے بھی ہمارے ائرپورٹ تھے ان پہ پورا کپورا انہوں نے چیک کیا فیور ہے یا جو بھی ان کے طریقے تھے چیک کرنے کے they have implemented that لیکن اس کے باوجود بھی ایک دو سٹیزن جو جیسے بھارت کے سٹیزن جو دلی میں ہوا ہے اٹلی سے واپس آئے وہ چھوٹیا منا کر اور اس کے بعد انہوں نے ایک پارٹی تھرو کی حیات کے اندر جو پتا تھا چھوٹے بچے کی اور اس کے کارنڈ کیا ہوا کی چالی سے پچاس جو بچے تھے انہوں نے اس پارٹی میں بڑے پارٹی میں اٹینڈ کیا اس کو اور وہ شخص آگرہ بھی گئے کسی میٹنگ کے لیے چھے لوگوں سے وہ ملے اب ہوا کیا ہے کہ وہ جو چھے لوگ ہیں آگرہ میں ان کو پتا چلا کی وائرینی ہے جادے وائرس کا لیول ہے ان کے اندر اور وہ پوزٹیو ڈکلیئر ہو گئے جو شخص تھے اس کو کورنٹین کیا ہے تو اب سب سے پہلے جو ٹریول گائیڈ لائنز ہیں وہ جو بھارت سرکار نے ایشو کیا ہے اب وہ یہ ہے کہ کسی بھی دیش سے فورن ٹریولر جب آ رہا ہے اگر اس کو لکشن ہو نہ ہو اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اگر تھوڑے لکشن ہے تو اس کو کورنٹین کیا جا رہا ہے تو درہی نیٹلی جو ٹریول ہسٹری ہے ہماری جو بھارت سرکار نے امپلیمنٹ کیا ہے دوسرا جو کچھ دن پہلے ہمارے سواسطہ منتری ہے ہرشوردن کا ان کا ایک بیان آیا تھا کہ ہم کو میٹنگز نہیں کرنی ہے لارج پبلک پلیسز پہ میٹنگ نہیں کرنی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے پھیلے نہ we have to maintain our personal hygiene اسرائیل کا میک آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں اسرائیل میں ابھی الیکشن ہوئے ہیں جو ابھی شاید پرائیم میریسٹر بنیں گے بینجمی نیتن یایو بنیں گے ان کا یہ سگنل آیا ہے کہ ہینڈ شیک مت کرو نمستے کرو let's not spread کورنا ویا ہینڈ شیک تو سرکار اپنی طرف سے بہت سارے سٹیپس لیے ہیں اور کر بھی رہی ہے میں سرکار کو داد دوں گا اس چیز کے اندر ہم کو اپنی ذمہ داری لینی ہے اگر ہم کو لکشن ہے انفلوینزا کے خانسی زکام کے ہیں ہم کو اپنا پریونشن لینا ہے ہم کو ماسک پہن کے گھومنا ہے ہم کو اپنے ہاتھ دھونے ہیں دوسرے کو نہ پھینائے سرکار تو کام کر رہی ہے سرکار لگاتار اس چیز کو روکنے کے لئے کام کر رہی ہے آپ سر نے بتایا کہ کس طریقے سے کچھ اس طر پر کام کیا جا رہا ہے یو دستر پر ہم کہہ رہے ہیں کہ لگاتار کرونا سے بچنے کے لیے لیکن پرسنلی آپ خود ایک اگر بیقتی کیا وہ کام ہے جو کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس بات کا سب سے آدھا کن کن باتوں کا دھیان رکھے دیکھیں بہت اچھا ہے کہ گورنمنٹ بہت اچھے سٹیپس لے رہی ہے اور ابھی دلی میں سکول بھی کلاس 5 تک کے بچوں کے لیے بند کیا گیا ایک مہینے کے لیے کتیس ماہش تک اور مجھے لگتا ہے باقی بچوں کے لیے بھی سکول بند کر دینا چاہیے ایک مہینے کے لیے اور جیسا کی چین نے بھی ابھی کیا کہ جب اتنا زیادہ ان کے ہاں پہلا تو انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے تھروں بچوں کو پڑھانا شروع کیا یعنی کلاسز ان کی ساری ویڈیو پہ ہو رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں ہماری گورنمنٹ کو بھی یہ ایکزامپل لینا چاہیے اور بہت سارے لوگ ایسا کر سکتے آفیسز ویڈیو کانفرنسنگ کے تھروں میٹنگز کر سکتے سکول ویڈیو کانفرنسنگ کے تھروں کلاسز وغیرہ کر سکتی ہیں تو جہاں جہاں بھی ہم لوگ ہیومن تو ہیومن کانٹیکٹ کم کر سکتے ہیں وہاں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس چیز کو کم کریں اور اس کے علاوہ جیسے پرسنل لیول پہ جیسے آپ نے ابھی پوچھا بہت ساری چیزیں جن کا ہم لوگ کر سکتے اور جو ہم لوگ کافی سمیے سے ڈسکس بھی کر رہے ابھی اس سیشن میں بھی ہم لوگ نے ڈسکس کیا ہے جیسے ابھی ڈاکٹر گفتہ نے بھی بولا کہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جس جو جس کو خاصی زکام ہو رہا ہے جو جسے ہے اس کو دوسروں کو نہیں فیلانا ہے اور دوسروں کو وہ کیسے نہیں فیلانا سکتا ہے اس کے لیے وہ ایک ماس کا استعمال کرے تاکہ اس کے جو ڈروپلٹس انفیکشنز ہے جو اس کے جو ڈروپلٹس ہیں جس میں انفیکشن ہے وہ اور لوگوں کو نہ لگے تو وہ گھر کے لوگوں سے بھی باہر کے لوگوں سے بھی ایک ڈسٹنس رکھ کر کے بات کریں دوسرا ڈیٹکیٹس کا دھیان رکھیں یعنی کہ جب بھی آپ کو چھیک آرہی ہے یا آپ کو خاصی آرہی ہے اس وقت آپ کسی کپڑے کا استعمال کریے ٹیشو کا استعمال کریے ایسی ہاتھوں میں یا کھلے میں خاصی چھیکے نہیں تاکہ دوسروں کو انفیکشن نہ جائے اور اگر اس وقت آپ کے پاس کوئی ٹیشو کپڑا نہیں ہے تو آپ اپنے آستین کا استعمال اس طرح سے کریے تاکہ دوسروں کے اوپر وہ انفیکشن نہ جائے اور آپ خود بھی اپنا اچھے سے بار بار ہاتھ بغیرہ واش کریے اور آپ کوشش کریے کہ اگر آپ کو خاصی زکام ہے تو آپ اس طرح کی چیزیں جو بھی بھر بھڑکا ہے جہاں بہت سارے لوگ ہیں کیونکہ آپ کو نئی معلوم کی کس کو خاص زکام ہے کس کو انفیکشن ہے بھی میں تو یہ پتہ لگانا بہت ہی مشکل ہے تو ایسے میں کوشش کریے کہ آپ ایسی جگہ پر نہ جائے اگر آپ جا رہے جیسے آپ میٹرو میں ہے ٹرین میں ہے بس میں ہے یا آپ کوشش کریے کہ آپ کونٹاکٹ جو ہینڈل سے ہے سیٹ سے ہے اگر آپ چھو چھو تے ہے تو اس وقت استعمال کر سکتے ہیں اور تیسری بہت ضروری بات ہے بے وجہ اپنی آنکھیں ناک اور مو کو نہ چھوے اس ناک ناک اور مو سے اندر جاتا ہے تو بے وجہ ان چیزوں کو نہ چھوے اور اگر چھوے بھی تو ساف ہاتھ سے چھوے بلکل ڈاکٹر پنکر کیونکہ ہم لگاتار بات کریں بھیڑ بھار والی جگہوں سے بچ کر رہے اور ہولی کا تیوہار ہے اسے بھی کیا جائے گا دیکھ میں ڈاکٹر گپتا نے بتایا اور میرے باکی ساتھ نے بتایا ہے کہ اس بار جو سرکار نے بھارت سرکار کے ساسطہ منتری ایک ڈاکٹر تھے اور اس کا benefit ہمارے دیش کو ملا کہ انہوں نے بہت پہلے اس بات کو سمجھ کوشش کی کیونکہ ان کو پہنچتی ہے تو انہوں نے پرو ایکٹیو ہو کر دیش کو اس کا گار سے بچا لیا اب آپ دیکھ بھارت سرکار اس تک لے آئی ہے اب ہم سب ہی ناغرک کی کرتو بنتا ہے کہ ہم بھی پرو ایکٹیو ہو کر ہم بھی پرو ایکٹیو ہو کر اس ویوستہ کو آگے تک لے کر جائیں اور اپنے دیش کو بچائے سوم کو بچائے پریوار کو بچائے ایک کومن فیلنگ لوگوں کے دیماغ میں رہتی ہے جب نورمن فلو آتا ہے کہ گھر میں اگر ایک بار فلو آگیا کیونکہ ہمارا ساماج کلانہ بنا ایسا ہے ہم لوگ بہت ملنسار ہیں پریوار کے لوگ بہت ملنسار ہیں تو یہ مان کے چلتے ہیں کہ اگر اگر گھر سارے ہم کسی بھی ترہ کا فلو ہے اگر 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 ہم تھوڑا سا نسائشن رکھیں گے اپنے گھر میں بھی نسائشن رکھیں گے اگر ایک کو ہو جاتا ہے تو یہ گھر میں بھی دوسرے تک نہ پہنچ اور جیسا کہ نورمال صفائی تو کرتے ہی کرتے لیکن جہاں ہمارے ہاتھ کی پہنچ ہے جہاں ہمارا ہاتھ جن سرفیز کو ٹچ کرتے جن چیزوں کو ٹچ کرتے وہاں پر جیادہ ہمیں مینٹین کرنے کیا شکتہ ہے ہم سنیٹائزر سے ہینڈ واس کریں کریں ان ستھانوں کو بھی سنیٹائز کرنے کی کوشش کریں ساس پر سنیٹائز کریں ہم سنیٹائز کریں اس چیز سے بچا جا سکتا ہے جیسے آپ کے آف میں دیکھ رہا تھے کہ گیٹ پر سنیٹائز رکھا ہوا ہے اگر ہم اس پرکریا کو پرو ایکٹیو ہو کر جب بھی جائیں جہاں بھی جائیں موقع ملے یا ہم ہاتھ خود دھو رہے ہیں یا کو ہم دھولوانے کی پریڑ نہ دے رہا ہے یہ کر نے کی آ شکتا ہے جہاں تک ماس کی بات ہے یا جو آپ کے سنیٹائز کی بات ہے سیمپل سوپ ہی سفیشنٹ ہے اور جہاں تک ماس کی ہیں اگر ماس کو پلک نہیں ہے تو آپ کو سرژیکل ماس کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ اپنے ہینڈ کر چیف کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ پلو کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کے درجی سے کسی بھی ترین کے فلو سے گرسیت ہوتے ہیں کیونکہ اس کو معلوم ہے جب تک آتا ہے اس سے پہلے سے اس کو آبھاس ہو جاتا ہے سکتا ہے کہ جیسے اس کو آبھاس ہوتا ہے اس کو ہو سکتا ہے وہ چاہے N1 ہے یا کوئی اور فیور ہے یا کوئی نارمل جو بی بیکٹری انفیکشن کوئی بھی انفیکشن کسی بھی ترین کے کا ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو آئیسولیٹ کرنا ہی محسوس ہونا چاہے کہ آدمی اس سے سنکرمیت ہے اور ہم لوگ کتنے دن تک پہنتے ہیں جتنے دن تک دکھائی دیتا ہے نظر آتا ہے لیکن اگر مان لو آپ کو اس طرح کے پیشنٹ ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چودہ دن تک یہ چیزے پربابیت رہتی ہیں سنکرمیت ہوتا ہے تو کم سے کم چودہ دن تک رکھیں ایک ہی ماسک نہیں لگائیں چودہ مان ایک ہی ماسک استعمال کر رہے ہیں اور سماز میں کونٹریبیوٹ کریں اور دوسری بات یہ کہ ہم آج سے چودہ دن کے لیے سبھی لوگ maintain کر سکتے ہیں کہ جہاں بہت ہم کومن پریس پر جائیں جو کومن پریس پر نہیں جائیں گے تو یہ چانس کم ہوگے تو چودہ دن کا صحیم جو ہم کر سکتے ہیں کہ 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 باہر سے آیا ہوا بچا ہوا بھی ہوگا تو تب تک وہ ختم ہو چکا ہوگا اگر چودہ دن کا صحیم بھی پورا دیش رکھ لیتا ہے اور مینیمم سے مینیمم کوشش کرتا کہ کومن پریس پر جائے کومن سویدھاؤں کا استعمال کرے کومن ٹویلیٹ سکتے بس میٹ جہاں بھی سمبھویا کی possible ہے کس کو پوسپون کیا جا سکتا سکتا تو سارے اکٹیو چول اگر یعنی اور بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے بڑھیں گے آگے لگاتار ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ کورونا سے بچنا کیسے مانسک طور پر کیسے ایسے ابرنا ہے ہمارے ساتھ تمام مہمان بھی لگاتار جڑے ہوئے ہیں اور اب ایک آخری سجھاو لے لیتے سب سے سمیں ختم ہو رہا سب سے آخری مجھا کر سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھ نہ ہوگا کہ ہمیں مانسک طور پر کیسے ابرنا ہوگا ڈرنا نہیں ہے اور جنگ کو سب سے پہلے مانسک طور پر جیتنا ہوگا اور ساتھی جو سرکشہ ہے ہماری خود کے ذمہ داری ہے سرکشہ کرے سماج سرکشت ہونا پڑے گا اس کے لئے کیا کرے کیا نہ کرے ایک آخری ریاکشن آپ کا لیں گے سواتھی مہشوری سے میں یہاں پر ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گے کہ بہت سارے لوگ اس وقت travel کرنے کا سوچ رہے تھے دیش کے باہر تو چانسز بہت بڑھ جاتے تو میری سب لوگوں سے ضرور اپیل ہے کہ اس وقت پر travel اپنا ضرور پوسپون کریے ڈاکٹر ارش کیا سلاح دیں گے لوگوں کو بلکل agreed کہ ٹریول بلکل نہیں کرنا چھئیے میں لارج gathering میں بھی نہیں جانا چھئیے اور اگر ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے آپ کو advise کرنا چاہیے کہ اس پر پروٹوکال و 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 چاہیے چاہیے مینٹین یور پرسنل ہائیجین اگر آپ کو کچھ لگ رہا ہے فلو کے لکشن ہے تو آپ precaution لیں تاکہ آپ دوسروں کو نہ spread کر پائیں اور نو نیڈ ٹو پینک نہ آپ خود پینک ہو اور نہ آپ پینک سپرین کریں اس سے ڈریڈڈ وائرس ہے ایچ ون ایبولا نیپا اسے کہیں نہ کہیں جیدہ فیٹیلیٹری ریٹ والے ڈریڈ وائرس ہیں کرنا وائرس اتنا نہیں ہے جتنا ہم نے اس کا پھیلا رکھ ہے بلکل اور اس سے سمجھنا ہوگا جس طرح سے آوائیں ہیں وہ زیادہ ڈرار رہی ہیں لوگوں کو سمجھنا ہوگا ڈاکٹر بھارگو کیا اثر آدھیں گے لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر آدمی کو ماسک پہ جو لوگ کام کرے ہیں یا جو large crowd gatherings میں جا رہے ہیں یا وہ لوگ جن کو خاصی بخار ہے ان کو تاکہ دوسرے لوگوں کو spread نہ کر پائیں اگر آپ کو sanitizer جہاں پہ مومنٹ پہ ہیں on travel ہے مہا sanitizer کام کرے گا اور اگر آپ کے پاس سینیٹائزر نہیں بھی ہے یا فوڈ نہیں بھی کر ستے تو سوپ اور پانی اتنے ہی کارگر ہیں جتنے korona وائرس سے بچانے کے لیے تو پینک کرنے کی عوش نہیں ہے korona وائرس آپ کو کچھ نہیں کرے گا آپ کے سواست کو ہانی نہیں پہنچ آئے گا اور صرف ایک سے دو پرسنٹ لوگ جس میں اس میں گرس ہونے کے بعد کام پلیکیشن کی چانس ہے ہندوستان میں ایمیونیٹی سٹرونگ ہے آلکوال کا سیون آوائیڈ کرے سموکنگ تمباہو گھٹکا اسمیں نہ کھائے جو جو لوگ ایمیون سسٹم کو اپنے کو سٹرنڈ کریں گے وہ کو ہرا پائیں گے ڈاکٹر پانکچ کیا سندیج دینا چاہیں گے میرا سندیج تو بلکل سیرہ سیرہ ہے مجھے ایسا لگنا چاہے کہ ماسک جو ہے لگائیں صرف وہ جن کو اس کی آوشکتا ہے یعنی کیونکہ سب سے پہلا وہ وقت ہے جو خود پچان سکتا ہے کہ مجھے اس چیز کی آوشکتا ہے تو وہ ہی ماسک لگائے کیونکہ اگر سیکڑوں لوگ ماسک لگا کے کمرے میں بیٹھے ہوں گے تو وہ بچیں گے لیکن اگر ایک آدمی ماسک لگا لیتا تو وہ بیٹھے ہوئے سند کر ملیتا تو لوگوں کو بچا سکے گا تو اس لئے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ماسک اور ایک کانسپ ہے کئی کنٹریز میں کہ فلو پہ ویکیشن بھی آویلیبل ہے کہ فلو پہ جو امپلائی ہے اس کو ویکیشن دے دی جاتی ہے تاہی جو اپنے گھر میں رہ کر گھر سے بھی اپنا کام کر سکتا ہے اس کو چھکیا پردان کہ چاہے وہ کسی بھی طرح کا فلو ہے اس پرٹیکلر پیریڈ میں کیا اس طرح کوشش کی جا سکتی ہے کہ اس کو پیسے کا نقصان ہوگا تو جیادہ چانسز ہیں کہ وہ ڈسکلوزر نہیں کرے گا اس بات کے لیے کہ مجھے فلو ہے لیکن اگر مال اس کو کیا جا سکتا ہے تو اس کو کم پیسے کیا جانا چاہیے اور اس طرح کا کوئی پرویزن ایمرجنسی پرویزن کم سے کم اس پرٹیکلر پیریڈ میں تو لاغو ہونا چاہیے اور خاص طور پر ESI میں تو پرویزن بھی ہے کہ جب ہم اگر اس طرح کو بیماری ہوتی سمیہ میں اس بہت شکریہ آپ سے ہمارے ساتھ جڑے اور پینک نہیں ہونا ہے اور کہ سب سے پہلے اپنی سرکشہ اور سماج کی دیش کی بھی کرنی ہے اس چیز کو سترکتا سے دیکھنا ہے اور اویر رہنا ہے فیلال اس خاص کارکر میں اتنا نائے آپ دیکھتا رہی ہری آنا نیوز نمس کار